السلام علیکم ناظرین میں ہوں شگفتہ نواز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سویڈن میں ایک بار پھر مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی یہ واقعہ پیش آیا 28 جون 2023 کو عیدو لزہ کے موقع پر مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے قرآن پاک کو نظر آیا سویڈن کے دار الحکومت اسٹوک ہومس کی ایک مسجد کے باہر جہاں قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا گیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق اسٹوک ہومس کی پولیس نے عراق سے تعلق رکھنے والے شہری کو کئی بار قرآن پاک نظر آتش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا لیکن مقامی عدالت نے پولیس کے فیصلے کو آزادی اظہار رائے کے خلاف قرار دیا مقامی پولیس نے شہری کو عید کے روز شہر کی مرکزی جامع مسجد کے باہر مظاہرے کی اجازت دی جس کے بعد قرآن پاک کو نظر آتش کیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف وہاں موجود مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے مسلم ممالک کی جانب سے اس پر سخت مظمت کی جا رہی ہے عراق، ایران، ترکیہ، افغانستان، پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں بھی شدید مظمت کی گئی ہے اس واقعے کے خلاف فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر پولیس اور کورٹ کی سرپرستی میں قرآن کریم کو آگ لگائی گئی ناؤزب اللہ اس قسم کا واقعہ تقریباً چھ ماہ پہلے بھی سویڈن میں پیش آیا تھا راسموس نامی ملعون نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی دو ہزار گیارہ سے یہ واقعات کچھ زیادہ ہی ہونا شروع ہوئے ہیں گستاخانہ کارٹونز، فلمز کبھی سویڈن میں تو کبھی ڈینمارک میں کبھی ترکی سفارت کھانے کے باہر تو کبھی کوپون ہیگن کی مسجد کے باہر کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تو کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی بعض اوقات یہ واقعات پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے بھی کروائے جاتے ہیں اس وقت بھی یہ ایک پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے ہیں سویڈن نیٹو میں شمولیت اکتیار کرنا چاہتا ہے آلموسٹ پچاس کے قریب ممالک اس میں شامل ہیں اور ان کا رول یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے ملک اگری نہ کریں اس وقت تک کسی نئے میمبر کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تو سوائے ترکیہ کے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا صرف ایک ملک ترکیہ ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے اس کے پیچھے کوئی اسلام ریزن نہیں بلکہ ان کو بھی اپنی ایک پولیٹیکل اقتلاف ہے سویڈن کے ساتھ اسلام اس میں دور دور تک کہیں موجود نہیں ہے لیکن چونکہ ترکیہ کا ایک اوفیشل ریلیجن اسلام ہے تو وہ اسلام خوامخہ بیچ میں ایک تکتہ مشک بنا ہوا ہے وہ ترکیہ کو تکلیف دینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں اس اعتبار سے ٹورچر کر رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ پوری دنیا میں دو عرب کے قریب مسلمان ہیں وہ ٹورچر ہو رہے ہیں جبکہ قرآن کریم مسلمانوں کو اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے سورہ انام آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو ورنہ وہ بے سمجھی سے زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے قرآن کریم میں الحمد سے لے کر ونناس تک کتنی جگہ بت پرستی کی مخالفت ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو لیکن پھر بھی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے رد مت کرو کہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کتنا پیسفل مذہب ہے جو لوگوں کو امن اور سلامتی کی ترگیب دیتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں